سن لیا لیکن دوسی جانب تاجر بے حال ہیں پریشان ہیں اور کوئی لاحے عمل بنانے کے اوپر مجبور نظر آتے ہیں اس وقت ہمارے صاحب تنجبن تاجران پاکستان کے سیکٹری جرنل نئی میر موجود ہیں نئی میر سے جان لیتے ہیں ان کی تنظیم اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے نئی میر صاحب ویلکم ٹو در شو جی جی بہت شکریہ میر صاحب شیخ رشید تو اندیہ دے چکے ہیں کہ لاکڈاؤن 14 اپرل سے آگے جائے گا دیگر وزیر اور مشیر بھی صورتحال یہی بتاتے ہیں اب آپ لوگوں کا کیا لاحے عمل ہے آپ لوگوں کے گھروں کے چولے کیسے جھلیں گے آپ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں جو مزدور ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ جہاں تک تو اس لاکڈاؤن کی حمایت کرنے کا تعلق تھا تو ہم نے ریاست کے وسیع تر مفاد میں کیا تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا کاروبار بند رہتے کرونا وائرس کی جو جنگ ہے جو ہماری ریاست لڑ رہی ہے اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے لیکن ہمیں اس کا یہ بالکل بھی ادراک نہیں تھا کہ جو تعاون ہمیں عقومت کے ساتھ کیا ہے اس تعاون کے بدلے میں ہمیں دیاروں مددگار چھوڑ دیا جائے گا اب آپ یوں دیکھیں کہ ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی بکان پر سیل کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے وہ بھی ایک دیاری دار کی بریکٹ میں آتا ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر ہی اپنا کاروبار کرتا ہے وہ پیسے بناتا ہے اور بنا کے وہ اپنا بجدی کا بل بھی اسی پیسوں سے ادا کرتا ہے وہی پیسے آتے ہیں تو وہ سرکولیشن میں جب آتے ہیں تو وہ اپنے ملازم کی تنخواہ دیتا ہے اور وہیں سے اپنا روز کا خرچہ نکالتے ہیں اور پھر وہی ملازم اپنے گھر کا چولا انہی پیسوں سے روزانہ کی بنیاد پر چلاتا ہے جی جی روزانہ کی بنیاد پر انہی پیزوں سے اپنے گھر کا راشن بھی چلا جائے اب مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ان دیاری دار لوگوں کی تو بات کی شاید یہ جو ہے نا جی دیاری دار لوگوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ خود لمبی دیاریاں لگانا چاہتے ہیں انہوں نے جو بارہ سو ارب روپے کا پیکج دیا ہے اس کی سمت درست نہیں ہے میں آپ کو صاف کہہ دوں وہ بارہ سو ارب روپے ہم پاکستانیوں کا ٹیکس پیزنز کا پیسہ ہے نمانت ہے ان کو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا مجھے بتائیں کہ چھوڑے تاجروں کے لیے انہوں نے بارہ سو ارب روپے میں سے کونسی رقم مختص کی ہے آپ بتا دیں کوئی رقم مختص نہیں کی اب ہمیں یہ سمجھائیں کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ اپریل تک تو لاک ڈاؤن تھا وہ چودہ اپریل کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ چوبیس دن کا لاک ڈاؤن بست ہے چلیں یہ تو ہم نے برداشت کر لیا اب دکاندار نے اپنی دکان کا کرایا دینا ہے اپنے مکان کا کرایا دینا ہے اپنے گزان کا کرایا دینا ہے اپنے بچوں کے سارے اقلاجات بھی اٹھانے ہے راشن بھی اپنا ڈالنا ہے اور اپنے ملازمی کی پرہائیں بھی دینی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سارے خرچے کہاں سے کریں وہ تو کرزے میں اور دب گیا جس نے لوگوں کا پیسہ دینا ہے وہ اپنے فون بند کر کے بیٹھ گئے ہیں سارے دکاندار سارے تاجر کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا کیوں کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسی نہیں ہے تو اب بتائیں مجھے کہ جو بہت کمزور دکاندار ہے جو بہت چھوٹا دکاندار ہے اس کی مالی امزاج کرنے کا حکومت کے پاس کیا پروگرام ہے ہمارے ساتھ تو یہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں یہ خود ہی بیٹھ کے اپنا ڈائنگ روم میں بیٹھ کر پالوچیز بنا دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا جی پتا یہ لگے گا ہنڈی اینڈ کہ جی اتنے روپے وہ کھا گیا اتنے روپے وہ کھا گیا عوام بدحال اور بے حال تو یہ صورت مرزاہب اگر ہم ترقی آفتہ ممالک کے جانب دیکھیں تو وہاں پر تو ڈیلی ویجر کے علاوہ جو کاروباری طبقہ ہے جو سنتکار لوگ ہیں ان کو بھی بیل آؤٹ پیکجز دیئے گئے ہیں پاکستان کے اندر ایسی کوئی حالات نہیں ہے کوئی صورتحال نہیں ہے کہ تاجروں کو سنتکاروں کو کوئی بیل آؤٹ پیکجز دیئے جائے تو اب آپ کا لاحے عمل کیا ہے کہ آپ کی لائن آف ایکشن کیا ہوگی سنتکار جو ہے نا سنتکار کے پاس تو اور بھی ذرائن بہت سے ہوتے ہیں دکاندار کے پاس جو چھوٹا دکاندار ہے خدارہ دکاندار کو چھوٹے دکاندار کو سنتکار یا بڑی بزنس ہاؤس سے یا بزنسمنٹ سے نہ ملائیں اس کے مسائل ہوں گے بینکوں کے ساتھ اس کے مسائل ہوں گے اپنے کردے ریشی شیڈیول ہو جائیں اس کا مارک اپ جو ہے وہ کم ہو جائے اس کے مسائل اور طرح کے ہیں چھوٹے دکاندار کے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ روزمرہ کی معیشت کا شکار ہوا ہے آپ کے سلوکڈاؤن سے اور وہ جو اس کی معیشت سبوالی کا شکار ہوئی ہے روزمرہ کی اس کے لیے آپ نے اپنے امدازی پیکج میں کیونکہ کوئی پیکج نہیں دیا اس کو لہٰذا ہم پندرہ تاریخ کو اپنی دکانیں کھول دیں گے آپ جانے آپ کا کام جانے یہ آپ کی جانب سے کوئی انٹیمیشن ہے یا اناؤنسمنٹ ہے یا کرونا سے مرنا ہے اب یہ یہ دونوں مثل ہمارے پاس ایک ہی چوائش ہے ہم نے کون سی چوائش اختیار کرنی ہے ریاست تو ہمیں ہماری داد رسی کرنے کو ہماری دل جوئی کرنے کو ہماری مدد کرنے کو تو پیار ہی نہیں ہے اب ہم نے فیضہ کرنا ہے نا کہ ہم نے کرونا سے مرنا ہے یا ہم نے بھوکے پیاسے مرنا ہے اپنے گھر میں اب ہم مرزا آپ یقینا کرونا ایک بری وبا ہے اس کے اوپر کابو نہیں پایا جا رہا تو کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت موجود ہے عدالت کے ساتھ رجوع کر لیا جائے بجائے اس کے کہ آپ لوگ دکانیں کھولیں اپنی جانوں کو اپنے قریبی پیاروں کی جانوں کو اپنے ملازمین کی جانوں کو سٹیک کے اوپر لگائیں گے آپ لوگ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکانیں ہم نے پورا ایک پروگرام دیا ہے اپنا لوگ داؤن کو کھولنے کا اور ہم نے اس میں پانچ سٹیجز بنا کے ان کو دینی ہے کہ جی پہلے مرلے میں آپ لوگ شہروں کو کھول دیں اور شہروں کے اطراف ان کے داخلی اور خاصی راستے جو ہیں انہیں بند کر دیں نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی جائے لیکن ایک شہر کے اندر جو اس کی اپنی دومیسٹک ایکانومی ہوتی ہے شہر کی اپنی اندرونی ایکانومی اس کو تو چلنے میں اور پھر وہاں پر آپ ہمیں جو ہیں وہ آپ ہمیں گائیڈ کریں ہمیں بتائیں کہ ہم نے کرونا سے حفاظ تدابیر کیا اختیار کرنی ہے اور ظلح انتظامیہ ہماری تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر ان حفاظ تدابیر پر سختی سے ہم سے عمل کروائیں تاکہ ایک ہفتہ ہماری پریکٹس ہو ہماری مش کو کہ ہم نے ایسے کام کرنا ہے پھر ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ بینکس کو پانچ بجے شام تک کھول رہے ہیں جب بینکس پانچ بجے شام تک کھولیں گے تو ہمارا جو شہر سے باہر کا بزنس ہے باہر کا بیوپار ہے اسے ہم بیوپاری کو کہیں گے اسے شہر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہیں پر بیٹھیں وہ ہمیں پیسے آن لائن کروائیں ہم یہاں سے اس کا مال بک کروا دیں گے چودہ تاریخ کے بعد آپ ہوتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھرز ٹرانسپورٹ کمٹنیاں تو کھول ہی دینی ہے کیونکہ آپ نے کنسکشن کے شعبے کو چلا رہے ہیں آپ نے وہ چالیس انڈسٹس چلا نہیں ہے تو جب آپ نے گھرز ٹرانسپورٹ کھول دینی ہے تو مال آ بھی رہا ہوگا مال جا بھی رہا ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے پیسے آن لائن آ جائیں جو لوگ ایک دوسرے کے شہروں میں آتے ہیں لین دین در میں وہ نہیں آئیں گے ایک تو یہ ہم نے ان کو یہ پہلا منصوبہ دیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ان کو یہ منصوبہ دیا ہے کہ پھر آپ ہفتہ وار بنیاد پر کرونا کی شدت کا جائزہ لیں اور آپ لوگ ڈاؤن کو لے جائیں زلے کی سطح پر پھر ڈیویجن کی سطح پر پھر صوبے کی سطح پر اور پھر یوں پورے ملک میں پانچ ہفتے کا یہ پروگرام ہم نے ان کو لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا دیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ بھی ایک مہربانی کریں کہ جس علاقے کے اندر کرونا کی شدت آت کو محسوس ہوتی ہے اسے محدود پیمانے پر لوگ ڈاؤن کریں نہ کہ آپ پورے کے پورے ملک کو لوگ ڈاؤن کریں اس طرح تو معیشت کو کوئی بیڈنگ سپیس ہی نہیں ملے گی نئی میر صاحب بڑی معقول تجاویز ہیں آپ کی جانب سے بہت بہت شکریہ آپ کا نئی میر جو کہ انجمنت آجران پاکستان کے سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ تجاویز حکومت کو دے دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان تجاویز کے اوپر عمل درامت کرتی ہے یا پھر نئی میر اور ان کی تنظیم پندرہ اپریل کو لاک ڈاؤن کو توڑیں گے اور اپنی دکانیں کھولیں گے یقیناً ایسی صورتحال کے اندر بازاروں کو دکانوں کو بغیر کسی پلاننگ کے کھولنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اور میں یہ توقع رکھتا ہوں نئی میر سے ان کی تنظیم سے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ کہ وہ اس طرح کے کسی اقدام سے گریز کریں گے اور حکومت کو اعتماد میں لے کر بہتر طریقے کے ساتھ حفاظتی انتظامات کے ساتھ اور نہ صرف اپنی دکانوں کو کھولیں گے بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی مسحکم کریں گے